بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آجم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بادام کا دودھ اسے چاہے آپ افطار میں لیں یا سہری میں کیا اگر آپ کو خدا ناقاستہ عام دودھ سے الرجی ہے تو بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اسے پینے کے کیا کیا فوائد ہیں اسے پینے کے بعد آپ کون کون سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو چلیں آج کی اس ریسیپی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کلاب سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے آج کی یہ ویڈیو ٹوین ون ہے پہلے ہم بادام کا دودھ ریڈی کریں گے اس کے بعد اسی دودھ سے ہم بادام کا شربت بھی ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کب بادام آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کی کونٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے بھیگو دینا ہے رات بھر کے لیے یا کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے اسے بھیگو دینا ہے بھیگونے سے بادام کی جو افادیت ہے وہ ستر گناہ بڑھ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو گائے یا بھینس کے دودھ سے الرجی ہوتی ہے جس کی ویڈی سے وہ دودھ نہیں پی سکتے ہیں اور انہیں کیلچیم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے ملٹی ویٹامیں لینے پڑتے ہیں ان ملٹی ویٹامیں سے بچنے کے لیے اگر آپ اس طرح کے دیسی ٹوٹ کے آزماتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا 3 سے 4 گھنٹے بھیگونے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے انہیں کھولے پانی میں کھنگا لینا ہے آپ چاہیں تو ان کے چھلکے ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چھلکوں کے ساتھ ہی اس کا استعمال کروں گی کیونکہ بعد میں تو ہم نے اسے چھان ہی لینا ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ پانی پہلے ہم ایک کپ پانی ہی ایڈ کریں گے ضرورت کے مطابق شیک کرنے کے دوران ہی اس میں مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی مشین کو چلنے میں تھوڑی دکت محسوس ہو رہی ہو تو یہاں میں میں نے آدھا کپ پانی اس میں مزید ایڈ کیا ہے تو اگر آپ نے ایک کپ بادام لیا ہے تو اچھا سا ملک بنانے کے لیے اس کا آپ نے تین کپ پانی اس میں ایڈ کرنے ہیں تو وہی بہت گاڑا سا بادام کا دودھ بن کے ریڈی ہوگا اگر بچے ہیں تو تھوڑا سا نخرہ کرتے ہیں وہ بادام کا دودھ پینے میں کیونکہ اس کے ذرے ان کو مو میں آتے اچھے نہیں لگتے ہیں تو اسے اگر آپ چھان کے دیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ بہت پسند کریں گے بغیر چینی کی یہ بہت میٹھا ہوتا ہے چینی ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو زیادہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں شہد ایڈ کر سکتے ہیں سفید چینی اس میں بلکل بھی مت ایڈ کریں وانا اس کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا اچھی طرح سے ہم نے اسے نچوڑ لیا ہے آپ چاہیے تو اسے کسی ململ کے کپڑے میں بھی نچوڑ سکتے ہیں اب جتنا گاڑا جتنا پتلا آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اگزیکٹ کونٹی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک کپ اگر بادام ہے تین کپ پانی اس میں پرپیکٹ جاتے ہیں اس کو چھانے کے بعد اسے پانچ سے سات دن کے لیے آپ فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت ہی گاڑا سا دودھ اس کا بن کے ریڈی ہے الحمدلیلہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سسٹر بادام کا دودھ بنانا سکھا دیں بار بار مجھے کمینٹ میں محصول ہو رہے تھے تو ان کی یہ فرمایش آج میں نے پوری کر دی ہے یہ اگر آپ افتاری میں بھی لیتے ہیں تو پورے دن کی جو آپ کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر آپ سہری میں لیتے ہیں تو پورے دن آپ کی طاقت بحال رہے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے شربت کیسے بنانا ہے تو چھاننے کے بعد جو بادام کا لیفٹ اوور آ گیا تھا آپ نے اسے ڈسکارڈ بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ چاہیں تو چھوٹی سی ٹکڑیاں بنا کے جو برفاری ٹکڑیاں ہوتی ہیں اس میں اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی کھیر وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں دہی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کا شربت بنایا ہے شیکر جگ میں آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے ساتھ میں میں نے بھی گوئی ہوئی کجوریں اس میں ایڈ کی ہیں گھٹلیاں نکالنے کے بعد تین سے چار گھنٹے آپ نے کجوروں کو بھی گو دینا ہے تاکہ اچھی سی اس کی نمیز بن سکے تو یہاں پہ میں نے تمام جو اس کا لیفٹ اوور تھا وہ بھی شیکر جگ میں ایڈ کیا ہے ساتھ میں کجوریں ایڈ کی ہیں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کا بہت ہی اچھا سا شربت ریڈی کیا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ چاہیں تو بچوں کے لیے اس میں مزید چینی وغیر ایڈ کر سکتے تو یہاں پہ تھنڈا کرنے کے لیے میں نے اس میں آئس کیوبز ایڈ کی ہیں اور جو بادام کا بلک ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ تین سے چار لوگوں کی بجائے تمام گھر کے افراد اسے انجوائے کر سکیں بادام کے دودھ میں کولیسٹرون نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اسے دماغ تیز ہوتا ہے جل کو یہ چمکدار کرتا ہے اس میں کیلشیم اور ویٹامین دی کی مقدار وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہڈیوں کو اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے ویٹامین اے کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں کو بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے اس کے علاوہ بڑھتے ہوئے وزن کو یہ کم کرتا ہے اس میں کیلوریس بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے پیٹ کی گیس کا ایشو جن لوگوں کو ہوتا ہے اگر وہ عام دودھ کی بجائے اس دودھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انہیں ضرور فاقہ ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بادام بہت کوسٹلی ہیں انہیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو دیکھیں صحت پر انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں بیماریوں پر پیسے خرچ نہ کرنے پڑے اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کا رزق اتا فرمائے اور ہم سب کی رزق میں ایک اثر سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائے دیکھیں رکھیں سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ